بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش شام دید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ٹارٹ ہے سو اس سے پہلے ہم نے فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنائی ہیں جس میں ہم نے فوٹو شاپ کے کئی کنسپٹ کو سمجھا سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پر موجود آئی بٹن پر کلک کر کے پلی لسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یعنی اب ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ریپلیسمنٹ ٹول یعنی کلر ریپلیسمنٹ ٹول سو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کلر ریپلیسمنٹ ٹول کا یوز کرتے ہیں یا کلر ریپلیسمنٹ ٹول کیا ہوتا ہے فوٹو شاپ کے اندر سو اب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں سیکھیں گے سو اس سے پہلے ہم نے اوپر جتنے بھی ٹولز ہیں ان تمام کو ڈسکس کیا ہم نے دیکھا کہ ان تمام ٹولز کے کیا کام ہے اور کس طریقے سے ان کو یوز کیا جاتا ہے سو پیشلی ویڈیو میں ہم نے برش ٹول کے بارے میں اور پینسل ٹول کے بارے میں بات کی تھی سو اب ہم بات کریں گے یہاں پہ کلر ریپلیسمنٹ ٹول کے بارے میں سو اگر ہم کلر ریپلیسمنٹ ٹول کے بارے میں بات کریں تو کلر ریپلیسمنٹ ٹول کا مطلب یہ ہے نے کسی بھی جگہ پہ کوئی دوسرا کلر اپلائے کر دیا یعنی کسی کے جگہ پہ کسی دوسرے کو ایڈ کر دیا یہ کام ہوتا ہے بسکلی ریپلیسمنٹ کا اسی طرح سے ہم یوز کرتے ہیں کلر ریپلیسمنٹ ٹول کو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں میں نے یہاں پہ کلر کر لیا ہے میں یہاں سے کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ میں نے یہاں پہ کلر کیا برش ٹول کے مدد سے برش ٹول کی مدد سے کلر کرنے کے بعد اب میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اور کلر آ جائے یعنی بالکل یہ نہ ہو کہ یہ کلر یہاں سے ریموو ہو جائے بلکہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسی کلر کے اوپر کوئی اور کلر بھی ہمیں نظر آئے سو اس کے لئے میں نے یہاں سے کلر کو سلیکٹ کر لیا ہے کلر کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر اپلائے کروں گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں لائک میں اس کی ہارڈنس کو ذرا کر دیتی ہوں کم سو یہ میں نے کم کر دیا ہے کم کرنے کے بعد ہم میں اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا کلر تھا یعنی جو ہمارا پہلا کلر تھا وہ بھی اس کے اوپر نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک نیو کلر نظر آ رہا ہے لائک کس طریقے سے یعنی جو ہمارا پہلا کلر ہے وہ یہاں سے ریموف نہیں ہو رہا بلکہ اسی کے اوپر یہاں پہ ایک نیو کلر ایڈ ہو رہا ہے سو اس کلر کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں سے کسی پکچر کو اوپن کرتے ہیں سو یہ ہم نے یہاں پہ کر لی اپنی فائلز کو اوپن سو فائلز کو اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے اس پکچر کو سو ہم نے پکچر سلیکٹ کر لی ہے اس کے اندر مرج کریں گے اور یہاں سے کر دیں گے اس کے سائز کو تھوڑا انکریز لائک اتنا سو انکریز کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں کہ یہ جو پکچر ہے اس کے ہونٹوں کے اوپر کوئی کلر آ جائے سو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم برش ٹول کا یوز کریں گے سو برش ٹول کو اگر ہم یوز کر کے یعنی سلیکٹ کر کے اس کے اوپر کوئی کلر اپلائے کریں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کلر اپلائے ہوگا یعنی جو اس کی شیپ ہے وہ بلکل یہاں سے ریموو ہو رہی ہے بلکل ایک ہارٹ بے کے اندر اس کے اوپر کلر اپلائے ہو رہا ہے لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کی ہونٹوں کی شیپ ہے یہ بھی بلکل ویسی ہی رہے اور اس کے اوپر کلر بھی آ جائے سو اس کے لئے ہم یہاں سے پہلے سلیکشن کر لیتے ہیں سو یہ میں نے سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کیا یعنی میں نے کیک سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کیا یہاں سے کیک سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کے سائز کو کروں گی تھوڑا سا ڈیکریز لائے کتنا اس کے بعد میں یہاں سے اس کے ہونٹوں کی کروں گی سلیکشن سو یہ ہم نے سلیکشن کر لی ابھی کے لیے ہم ایسی کر لیتے ہیں اس کے بعد اب ہم یہاں بھی یوز کریں گے کلر ریپلیسمنٹ کا سو یہ ہم نے کلر ریپلیسمنٹ ٹول کو سلیکشن کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہونٹوں کی شیپ تھی وہ بھی بلکل ویسے ہی ہے یعنی جیسے پہلے تھی اور اس کے اوپر ایک کلر بھی اپلائے ہو چکا ہے جبکہ اگر ہم یہاں سے برش ٹول کا یوز کریں سو برش ٹول کا یوز کرنے کے بعد اب اگر ہم اس کے اوپر اپلائے کریں لیکن اس کے ساتھ کو تھوڑا انکریز کرتی ہوں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برش ٹول کی مدد سے اس کے اوپر کلر اپلائے ہو چکا ہے یعنی بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جہاں سے یہاں پہ ہونٹ تھے ہی نہیں یعنی ہونٹوں کی شیپ بھی یہاں پہ ریموو ہو چکی ہے جبکہ ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا تھا اپنے کلر ریپلیسمنٹ ٹول کو سو اس کی مدد سے ہم یہاں پہ کوئی بھی کلر اپلائے کریں گے تو وہ اس کے اندر اپلائے ہوگا یعنی جو پہلی شیپ تھی اسی کے اوپر وہ ریپلیس ہوگا لائک اگر ہم یہاں سے کسی اور کلر کو سلیکٹ کریں سو یہ ہم نے کر لیا ہے یہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپلائے کریں تو اس طریقے سے ہوگا اسی طریقے سے اگر ہم یہاں سے کوئی اور کلر سلیکٹ کر لیں لائک یہ سو دیکھیں اب اس کے اوپر یہ کلر ہوگا اب یہاں پہ جو بھی کلر کرنا چاہیں اس کے اوپر کر سکتے ہیں یعنی ہم یہاں سے کلر ریپلیسمنٹ ٹول کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کلر کے اوپر کوئی دوسرا کلر ریپلیس کرنا ہو یعنی اس کلر کو یہ پہلے کلر ہے اس کو ریموو نہیں کرنا بلکہ اسی کے اوپر ایک نیو شیٹ دکھانا ہو تو اس کے لیے ہم یہاں سے یوز کر رہے ہوتے ہیں کلر ریپلیسمنٹ ٹول کا سو یہ ہم نے یہاں پہ کیا ایسے ایسے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اپلائے کر دیں گے اپلائے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کلر آ چکا ہے یعنی اس کے ہونٹوں کے اوپر یہ کلر اپلائے ہو چکا ہے سو اس طریقے سے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کلر ریپلیسمنٹ ٹول کا سو ہی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کلر ریپلیسمنٹ ٹول کا بسیکلی کیا کام ہے سو اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور ٹول ہے لاسپ میں وہ ہے مارے پاس مکچر برش ٹول سو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے مکچر برش ٹول یعنی کسی بھی چیز کے اندر دوسرے کلر کو مکس کرنا سو بلکل اسی طریقے سے ہم اس کا یوز کرتے ہیں یعنی ایک کلر کے اندر اگر ہم کسی دوسرے کلر کو مکس کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں یہاں سے مکچر برش ٹول کا سو یہ ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے کریں گے رائٹ کلک اور یہاں سے اس کے سائز کو انکریز کریں گے انکریز کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ اگر اپلائے کر کے دیکھیں سو دیکھیں یہاں پہ ایک کلر پہلے تھا اس کی کے اندر اگر ہم دوسرے کلر کو اس طریقے سے کریں سو دیکھیں وہ جو پہلا کلر تھا وہ نیچے والے کلر کے اندر مکس ہو رہا ہے لائک ایسے یہ دیکھیں اگر ہم پنگ کلر کو اس اورنج کلر کے اندر مکس کریں تو یہ والا شیڈ ہماری سامنے آتا ہے سو دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اس کو مکس کر لیا اسی طریقے سے اگر اس کلر کو وائٹ کے ساتھ مکس کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لائک ایسے سو اس ٹول کا کام یہی ہے یعنی اس ٹول کے مدد سے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر دو کلروں کو ہم نے آپس میں مکس کرنا ہو تو اس کلر کا یوز کر کے ہم آسانی سے دو کلروں کو آپس میں مکس کر سکتے ہیں سو دیکھیں یہاں پہ ایک اورنج کلر کو ہم نے کس طریقے سے ایک نیو شیڈ کے اندر کنورٹ کر دیا ہے یعنی اورنج کلر کے اندر ہم نے یہاں پہ پنگ کلر کو میچ کیا یعنی پنگ کلر کے ساتھ ہم نے یہاں پہ مکس کر دیا ہے تو ہمارے سامنے یہ شیڈ آ چکا ہے سو ہی ہوپ کہ آپ کو اس ٹول کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مکسٹر برس ٹول کے مدد سے ہم کیا کرتے ہیں سو اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی قیسٹن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تھانکس ور واشنگ بیسٹ آف لکھ